بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم this is new syllabus primary mathematics workbook 5b chapter number 15 کا آج mind work out کرنے والے ہیں page 137 پر تو ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا اچھی لگے تو like comment share کیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے بہت ہی سمپل اور مزیدار question ہے بچوں اس میں آپ سے کہہ رہے ہیں the probability of the spinner lending on a prime number is 1 upon 3 ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو probability انہوں نے دے دی ہے آپ کو کہ ایک چیز ہے جو prime numbers کی probability ہے اور وہ ہے کتنی 1 third ٹھیک ہے تو یہاں پر بچوں ہم سے جو پوچھا ہے انہوں نے وہ کہا ہے fill in the spinner with possible numbers اب اپنی مرضی سے ہمیں اس کے اندر کچھ numbers ڈال دیں ہیں 2, 3, 4, 6, 8 whatever لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا 1 third ہمارے پاس جو ہے وہ prime numbers کا ہوگا تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ 1 third ہمارے پاس کس کا 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 کا ہوتا کتنا ہے بچوں تو ہمارے پاس 2 جو spins ہیں اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس جو 6 خانے ہیں اس میں سے 2 خانوں کے اندر ہمارے پاس prime numbers آئیں گے تب ہی تو اس کی جو probability ہے وہ 1 third بنے گی ٹھیک ہے کیوں probability کہتے کس کو ہیں کہ جو total دیا ہوا ہے اس میں سے کتنا proportion آپ کے پاس جو given چیز ہے اس کا ہے تو یہاں پر ہمیں بتایا ہے کہ prime numbers کا جو proportion ہے وہ 1 third ہے تو ہم یہاں پر کیا کریں گے for example میں ایک لے لیتی ہوں 2 اور ایک لے لیتی ہوں 3 تو یہ دونوں ہو گئے ہمارے پاس prime numbers باقی اس کے اندر ہمیں جو numbers ڈالنے ہیں وہ composite ہونے چاہیے تو ہم یہاں لکھ دیتے ہیں 4 6 10 اور 9 کیونکہ یہ چاروں composite numbers ہیں اور صرف یہ دو ہمارے پاس prime numbers ہیں اور اس spin wheel کی جو probability تھی prime numbers کی وہ 1 third تھی جو کہ ہم نے اس کو یہاں پر fill out کر دیا ہے باقی explanation آپ کو probability کی میں ایک ویڈیو کا link شیئر کر رہی ہوں description box میں وہاں سے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اپنا بہت خیال رکھئے گا students thanks for watching the video till the end take care اللہ حافظ